موسیقی آدھا برزے ام سین اردنیز میں آپ کا خیرم اقدم ناظرین میں ہوں خاضی مفید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈاز میں آج کی خاص قبروں پر ریاست مہاراچہ کے عوام کو سوکے سے نجات دلانے کے لیے خود عوام کے تاو ان سے چلائی جا رہی ہے عوامی تحریک اور کیے جا رہے ہیں بادیس کے پانی کے زخیرے کے انتظامات اور انگباد میں منقضہ پریس کانفرنس میں سپر اسٹار آمیر خان کا خطاب پیٹھن تعلق ہے کی کھید بستیوں میں گھوم رہا ہے ایک خطرناک تیندوہ مویشیوں کے ساتھ انسانوں کی زندگی بھی خطرے میں فورس ملازمین تیندوے کی تلاش میں مصروف مگر عوام خوف زدہ منصفل کارپورشن کے صفحی ملازمین کو دیے جانے والے سابون جراسن کچھ دوائیں اور دیگر چیزیں سکولوں میں بنائے گئے گوداموں میں پڑے پڑے ہو گئیں ایکسپائر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان اور اور انگباد منصفل کارپورشن انتظامیہ کر رہا ہے سوکہ کچھرہ کارکھانوں میں بھیجوانے کا دعویہ لیکن کوٹلا کالونی میں منصفل ملازمین کے کارٹرز کے خریب ہیں کچھرے کے امبار کچھرے میں آگ لگنے کا اندیشہ خبریں تفصیل سے ریاست مہاراشرہ کی عوام کو سوکھے سے مجات دلانے کے لیے خود عوام کے تعاون سے چلائی جا رہی عوامی تحریک کے تحت یکمہ مہاراشرہ ڈے کے موقع پر پانچ لاکھ سے زائر شہریان نے شرمدان کیا ہے یہ اقتلاع پانی فانڈیشن کے صدر وہ سپر اسٹار آمیر خان نے ایک پریس کانفرنس میں دی واضح رہے کہ پانی فانڈیشن کی جانب سے دہی عوام کو وارٹر شیڈنگ کے منصوبوں کی اہمیت سے واقف کرواتے ہوئے اسے پورا کرنے سے متعلق تربیت دی جاتی ہے اور بارش کے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے تعلیاب بنانے کی بھی ترقیب دی جاتی ہے عوام کو اس تحریک سے جوڑنے کی غرصے ہر سال مختلف دیہاتوں کے درمیان ستیمیو جیوتیب وارٹر کپ مخابلہ منفت کیا جاتا ہے اسی زیمن میں پانی فانڈیشن کی جانب سے یکمہ مہاراشرہ ڈے کے موقع پر ریاست بھر میں دہی مقامات پر طالبوں کی تعمیر کے لیے عوام سے شرکت کی اپیل کی گئی تھی اس زیمن میں پانی فانڈیشن کے چیرمن آمیر خان ان کی اہلیہ کرن راو فانڈیشن کے سی او ستیجید بھٹکل اور انگاباد آئے ہوئے تھے گزشتہ شام ان لوگوں نے صحافیوں سے ملاقات کی فانڈیشن کے چیرمن آمیر خان نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ریاست کے مختلف مقامات پر سوکھے جیسی صورتحال رہتی ہے لہذا پوری ریاست کو سوکھے سے نجات دلانے کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی ہے جس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ فانڈیشن کسی بھی دیہات کو خود سے اڈاپٹ نہیں کرتا بلکہ دہی عوام اپنی مرضی سے پونی فانڈیشن کو گود لیتے ہیں اور دہی عوام کے تاؤن سے یہ تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے یکم میں مہاراستہ ڈے کے موقع پر چلائی گئی اس تحریک میں پانچ لاکھ سے زائد عوام اس مومنٹ کا حصہ بنے اور شرمدان کیا سوکھے سے نمٹنے کے لیے عوام میں اہلیت اور طاقت پیدا ہو اس غر سے شہریان میں بیداری پیدا کرنا ترغیب دلانا اور انہیں تربیت دینا یہی پانی فانڈیشن کا مقصد ہے اور وہ اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کرن راؤ نے صحافیوں کو بتایا کہ تعلقوں کی تعمیر کے لیے دہی خواتین کے ساتھ کام کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے اس مشخت والے کام میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اس لیے وہ جم جاتی ہیں جبکہ فلم اداکار آمیر خان نے کہا کہ فلموں میں کام کرتے کرتے انہیں ہر موسم میں کام کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے اور دہی عوام کے ساتھ سب دھوپ میں کام کرتے وقت انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ٹارگٹ تو ہمارا ایک ہی ہے کہ مہاراشتہ جو ہے وہ پانی دار ہو سکھا مکت ہو اور ہمارا ایک اور ٹارگٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ مہاراشتہ پانی دار ہو اور سکھا مکت ہو تو ہماری ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے پانی فانڈیشن بند پڑھ جانا چاہیے ہماری ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے سب تو یہ خود سمجھ میں آنا چاہیے سارے گاؤں میں یہ ویدیا پہنچنی چاہیے شہروں میں بھی یہ ویدیا ہم چاہتے ہیں کہ پہنچا ہے تو اس میں ہماری ضرورت نہیں ہونی چاہیے میں نے کبھی وہ کمپیریزن کیا نہیں ہے میں نے وہ کبھی کمپیریزن کیا نہیں ہے اور اس کی مجھے لگتا ہے ضرورت بھی نہیں ہے ضرورت ہے کہ آپ جیسے اگر لوگ خود آکے کام کر رہے ہیں تو اگر سرکار دے رہے ہیں تو وہ پائسہ بھی اپنا ہے لیکن لیکن مجھے اس میں ایک چیز کہنی ہے کہ جب ہم نے اس کی شروعات کی تھی تب میں مکھیبنطریجی سے بھی ملا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ دیویندری جی کا جو political will ہے اس وشائے کو لے کر بہت سٹرونگ ہے ان کے اندر جو اچھا شکتی ہے کہ اس پانی کے وشائے کو ان کو سوال کرنا ہی کرنا ہے اور جس کا سپورٹ ہم کو ملا ہے اور گاؤکریوں کو ملا ہے اس کوشش میں وہ بہت ہی کمال کا سپورٹ ملا ہے پورے administration سے ہم کو بہت سپورٹ ملا ہے تو پرشاہ سن سے تو ہمیں اس سے لگتا ہے کہ یہ جو کوشش ہے سرکار بھی کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں اور ساری سنستہ ہیں وہ بھی کر رہی ہیں پہلی مہی تھی مہاراستر دیوز بھی ہے اور لیور ڈے بھی ہے اور اس دن ہم نے ایک مہا شرمدان organize کیا تھا اس مہا شرمدان کے دن ایک مہی کو ہمارا یہ estimate ہے کہ پانچ لاکھ سے اوپر لوگوں نے شرمدان کیا ہے چار ازار الگ الگ گاؤں میں جو شرمدان ہوا ہے اس میں قریباً پانچ لاکھ سے اوپر لوگ ہماری یہ estimate ہے اس میں شامل ہوا ہیں جس میں سے ہمارے جو سو گاؤں تھے جس میں ہم نے نیوتا دیا تھا شہری لوگوں کو کہ وہ آئیے اور ہمارے ساتھ کام کریے گاؤں کریوں کے ساتھ کام کریے ان سو گاؤں میں ہی ڈےڑھ لاکھ لوگ نے شرمدان کیا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے زیادہ سنکھیا میں یہ ایک دن پہ شرمدان ہوا ہے اور ہسٹری کا تو مجھے پتا نہیں لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے لوگ آئے اکھٹرہ ہوئے اکھٹا ہوئے اس ایک دن پر اور سب مل جل کے سب نے کام کیا اور یہ جو بھاونا دکھائی ہے شہر کے لوگوں نے کہ وہ آکے گاؤں کے ساتھ کام کریں اس کا ہم اس کا ہم بڑا ویلیو کرتے ہیں بڑی اہمیت دیتے ہیں کیا اطلب دیکھا ہے آپ اسے مومنٹ کر کے دیکھتے ہیں یا ایونٹ کر کے دیکھتے ہیں نہیں یہ ایک مومنٹ ہے ایونٹ ہمارا صرف فرسٹ میں کا تھا جس کو ہم مہاش رمدان تھا لیکن ہمارا کام تو سال بھر چلتا ہے اور جو کمپوٹیشن کا جو پیریڈ ہے وہ آٹھ اپریل سے لے کے بائیس مہی تک ہے تو لگاتار ہر دن کام چل رہا ہے ان الگ الگ گاؤں میں چار ہزار سے زیادہ گاؤں میں کام چل رہا ہے ستھیجت اور میں اور کھرن جی ہم تینوں نے مل کے ستھے میں وجہتے ٹی وی شو کیا اور اس ٹی وی شو کے دوران دوران ہمیں یہ انوبہ ہوا کہ جو بھی ٹاپک کا ہم شو بناتے ہیں اس کا آن گراؤنڈ ریاکشن بہت اچھا ہوتا ہے ہم آن گراؤنڈ چینجز دیکھنے لگتے ہیں اور وہ صرف ایک شو ایک اپیسوڈ پہ ایک ٹاپک پہ ہم ایک ہی شو کرتے ہیں اس کا اتنا بڑا ریسپانس ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہے تو اس سے ہم کو بہت انکاریجمنٹ ملا اور ہم کو لگا کہ تین سیزن کے بعد جب ستیا اور میں ہم لوگ بیٹے ہوئی تھے ہم نے ڈسکس کیا کہ جب اتنا ریسپانس ایک شو میں آ رہا ہے تو اگر ہم ایک وشائے کو لے کے اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں جب تک وہ پوری طرح سے ہم اس کو سال نہیں کر پائیں تو کیا ہم زیادہ یوگدان کر پائیں گے تو یہ سوچ لے کر ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ پانی کے ساتھ جڑتے ہیں مہاراشترہ میں ہم ہر سال پڑھتے ہیں کہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں سوکھا پڑھتا ہے اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا ہم نے مہاراشترہ چونہ اور پانی چونہ اور یہ تین سال سے ہم اب لگتار کر رہے ہیں ناڈرین پیٹھن تعلقے میں ایک خطرناک تیندھوا گھوم رہا ہے جس کی وجہ سے عوام پر خوف کاری ہے لیکن یہ تیندھوا فورس ملازمین کے ہاتھ نہیں لگتا رہا ہے پیٹھن تعلقے میں واقعہ آپے گاؤں نیانے شور واری آکھت وارا کاتپور اور دہی مقامات کی کھیت بستیوں میں کئی لوگوں نے تیندھوے کو دیکھا ہے اس خطرناک تیندھوے کا پہلا نشانہ تو مویشی ہیں لیکن کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں اور وہاں رہنے والے کسان خاندانوں کی جان بھی خطرے میں ہیں لہذا تیندھوے کی تلاش میں فورس افسران و ملازمین نکل پڑے ہیں انہوں نے دو مقامات پر پنجرے لگائے ہیں اور بندوقیں اٹھائے تیندھوے کو تلاش کر رہے ہیں لیکن تیندھوے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی پھرتی سے چلا جاتا ہے اس لیے اسے پکڑنے میں فورس ملازمین کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے مگر فورس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تیندھوے کو جلد پکڑ لیا جائے گا جبکہ عوام ہیں جو خوف کے سائے میں جی رہے ہیں زون نمبر تین کے افسران کی لاپرباہیوں کی وجہ سے جھاڑو، کھراتے، منسپل ملازمین کے یونیفارم، جراسیم کش دوائیں اور دیگر سینیٹری اشیاء کا اسٹاپ ایکسپائر ہو چکا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ تصویریں خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں جو ہمارے کیمرمن نے آج اپنے کیمرے میں خید کر رکھی ہیں ناظرین، منسپل انتظامیہ نے طلبہ کی کمی کے سبب خیسر کالوری میں واقع منسپل اسکول بند کر دینے کے بعد یہ امارت ایک خانگی اسکول کو کرائے پر دے دی اور متعلقہ تعلیمی ادارے کو امارت ہینڈوور کرنے کے لیے زون نمبر دو کے صفائی عملے نے یہاں بنائے گئے گودام کو دوسری طرف منتخل کیا منسپل عملہ رکشوں میں جو سامان رکھ کر لے جا رہا تھا اسے دیکھنے کے بعد یہ راز افشا ہوا کہ صفائی ملازمین کو جھاڑو لگانے کے لیے مہیا کیے جانے والے کھراتے ان کے لیے انتظامیہ نے فراہم کیے گئے یونیفارم، سویٹر، سینیٹری سوپ اور جراسیم کش پاودر کا ایک بڑا اسٹاک گودہ میں رکھے رکھے ایکسپائر ہو گیا حالانکہ یہ سامان صفائی ملازمین کو مہیا کیا جانا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا اور ہمیشہ ہی یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جراسیم کش پاودر کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے سینیٹری سوپ نہیں ہے کھراتوں کا شورٹیج ہے جبکہ ان تمام اشیاء کا بھرپور اسٹاک متعلقہ زون آفیس کے گودام میں موجود تھا پھر سوال یہ ہے کہ آخر متعلقہ انتظامیہ نے یہ سامان صفائی ملازمین کو سپلائی کیوں نہیں کیا یہ تصاویر ایک زون آفیس کی ہیں پتہ نہیں دیگر زون دفاتر کا کیا حال ہوگا اور کتنا سامان استعمال میں لائے بغیر ہی یوں ہی ضائع ہو رہا ہے جس سے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے منسیپل کارپوریشن انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ شہر سے نکلنے والا سوکھا کچرا مختلف کمپنیوں کو بھیجبایا جا رہا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کوٹلا کالونیک میں واقع پانی کی ٹاکی کے احاتے میں جمع کیا گیا یہ سوکھا کچرا اب تک یہاں سے کیوں نہیں ہٹوایا گیا واضح ہے کہ سولہ فیبروری سے شہر میں کچرا نکاسی کا کام ٹھپ پڑا تھا اور جگہ جگہ کچرے کے امبار لگ گئے تھے اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے مصفل انتظامیہ نے کئی ٹھوس خدم اٹھائے اس کے باوجود اسے اپنے مقصد میں صد فیصد کامیابی نہیں مل پائی گزشتہ دنوں جب شیوسینہ پارٹی کے سپریموں اددو تھاکرے شہر آئے تو انہوں نے اس معاملے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میر اور دیگر اہدداران کو ہدایت دی تھی کہ دس دنوں میں شہر کو کچرے سے پاک کر دیا جائے جس کے بعد جنگی پیمانے پر شہر کے راستوں اور چورہوں پر جمع شدہ کچرہ اٹھوا کر جھالٹا اور ساونگی میں ڈمپ کروایا گیا اسی طرح شہر کے دیگر پانچ مقامات کے نشاندہی بھی آلہ سطحی کمیٹی نے کی ہے جہاں پروسسنگ یونٹ اور سکریننگ مشینے لگا کر سائنٹیفک طریقے سے گیلے کچرے کو ٹھکانے لگایا جائے گا مصفل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مختلف کارخانوں میں ان دھن کے لیے سوکھا کچرہ بھیجوایا جا رہا ہے مگر انتظامیہ کے اس دعویٰ میں کتنی صداقت ہے اس کا اندازہ ان تصاویر کو دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے متعلقہ افسران نے کوٹلا کالونی کے احاتے میں جمع کیے جا رہے سوکھے کچرے کو نظر انداز کر دیا اور اب تک یہاں جمع شدہ کچرہ نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے یہاں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات ہے اس پانی کی ٹاکی کے اطراف میں منسپل کارٹرز بھی ہیں مگر ان کارٹرز میں رہنے والے منسپل ملازمین کی مجبوری ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتے مگر وہاں جمع کیے جا رہے کچرے کے سبب ان لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہے لیکن اس جانب متعلقہ انتظامیاں توجہ دینے تیار نہیں ہے چیریڈی کمیشنر کی ہدایت پر مختلف سوسائٹیز کے اشتراک سے ضرورت مند نوجوان لڑکے لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب منفت کی جا رہی ہے جس کی تیاریوں کے زمن میں ایک میٹنگ آج رکھی گئی چیریڈی کمیشنر آفیس میں لاکھوں سوسائٹیز کے ریجسٹریشن کیے گئے ہیں جن میں سماجی اور مذہبی اداروں کا بھی شمار ہے ان سنستھاؤں اور اداروں کو دینگی اور چندے کی شکل میں رقم بڑے پیمانے پر ملتی ہے لہذا چیریڈی کمیشنر نے اس فنڈ کا کچھ حصہ سماجی کاموں پر خرش کروانے کا منصوبہ بنایا ہے اور متعلقہ سبھی سوسائٹیز کے ذمہ داران کو ہدایت دی ہے کہ وہ غریب اور مستحق خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی اجتماعی شادیاں کروائیں اور یہ کام بلا لحاظ مذہب و ملت کیا جائے لہذا متعلقہ سنستھاؤں کے اشتراک سے اجتماعی شادی کی ایک تقریب بارہ میں کو شری جناردھن سوامی آشرم الورا میں رکھی جا رہی ہے جبکہ مفتر ریجسٹریشن کی آخری تاریخ پانچ میں مخرر کی گئی ہے اجتماعی شادیوں کی تقریب کی تیاری کی غر سے ایک میٹنگ چیتنا نگر میں رکھی گئی جس میں ایم ایل اے سندیپان بھومرے دیارام بسیعے بندھو راجو کلکرنی اور مختلف اداروں کے ذمہ داران شریک ہوئے مہارشتر گورنمنٹ نے جی اوہ اپکرم مہارشتر راجہ مدی راہ بولا ہے تیا پر تیچہ سٹی میں پرتم مکہ مندری مکہ مندر عظاوی نندن کرتو آنی تیجہ آٹر ایشو ہون سہ درما دا ایوکتو بھوشلے سایبانی جی ایمپلیمنٹ تابر توب کیلی ہنے اپلی آج گروپ مجھے سڑے منجرات لیا سلوکان نا سڑے ٹرسٹ ملون گیتے لے خلا پنا چھے اپجیکشن نائی ہے چانگلا اپکرم آئے کون ٹرسٹ وار ہے آم آتو چاہ ویشے نائی پان سامویق بیوہ سرو سمادہ ساتھی تینچہ گریب لوکا ساتھی مولا مولی ساتھی سامویق وزیشبہ سارکارنے جی ا headphone lid ہمان ساتھی جشہ سارکارنے جی امید کام د Campbell بل سامویق وزیشبہ سرکارنے جی ا sweaty سامویق بیوہ سالکومی سailable موسیقی 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 وارڈ نمبر گیارہ میں اسٹریٹ لائٹس اور دیر کروڑ روپیوں کی لاغت سے کیے جا رہے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتح موزش شخصیات کی موجودگی میں عمل میں آیا کارپورٹر محمد ایوب خان کی کابشوں سے وارڈ نمبر گیارہ میں خوبصورت اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں اور علاقے کے ساکران کی سہولت کے لیے وہاں دیر کروڑ روپیوں کی لاغت سے ترقیاتی کام بھی کیے جا رہے ہیں جن کا افتتح جامعہ مزید کے امام حافظ محمد زاکر کے ہاتھوں عمل میں آیا اس پروگرام میں جامعہ اسلامیہ کارشیف الولم کے نازم اعلیٰ مولانا محمد مویز الدین فاروخی روزنامہ اورنگبار ٹائمز کے مدیر اعلیٰ شویف خسرو روزنامہ ایشیا ایکسپریس کے مدیر سید شاریخ نقشبندی مولانا آزاد میرانٹی فائننشیل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سابق رکن ابراہیم پتھان سابق کارپوریٹر ناصر نہدی چاوش سماجی قدمتگار کازم شیخ مہاراشتہ مسلم عوامی کمیٹی کے صدر علیاس کرمیانی سماجی کارکن حمد چاوش اور دیگر موزی شخصیات موجود تھیں جن کا استقبال کارپوریٹر محمد ایوب خان اور سماجی کارکن الہاج واحد خان نے کیا کارپوریٹر محمد ایوب خان نے حاضرین کو سبھی ترقیاتی کاموں کی تفصیلات بتائیں اور کام جل مکمل کرنے کا تیخن دیا شہر میں ٹرافک نظام بحال کرنے کی غرصے ٹرافک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نو انٹری زون اور رام سائٹ گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحت آج کئی گاڑی مالکان پر درمانہ آئیت کیا گیا شہر میں گزشتہ چند ہفتوں سے پولیس ملازمین کاروائی کم ہی انجام دے رہے تھے اور کچھ دنوں سے دھوپ بڑھ جانے کی وجہ سے کاروائی سرد پڑ چکی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ٹرافک خوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور گاڑیاں کہیں بھی کسی بھی جگہ کھڑی کر دیے جانے کی وجہ سے ٹرافک سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے اور شہریان حادثات کی عزت پر ہیں لہٰذا پولیس نے آج پھر سے سخت مہم شروع کر دی اور بغیر ہیلمیٹ کے ٹو ویلر گاڑیاں چلانے والوں پر نو انٹری زون میں داخل ہونے والوں پر اور رانگ سائٹ گاڑیاں چلانے والے سیکل و افراد پر کاروائی کی اور ان سے جرمانہ وصول کیا ٹو ویلر گاڑیوں کے علاوہ پولیس کی نظر فور ویلر گاڑیوں پر بھی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کاروائی ابھی جاری رکھی جائے گی حکومت کی اجولہ اسکیم کے تحت دھوسنپورہ علاقے کے ساکینان میں گیس سیلنڈرز اور گیس کنیکشن بغیر ڈیپوزٹ کے دیئے گئے اس موقع پر کمپنی اور گیس ایجنسی کے نمائندے بھی موجود تھے حکومت کی اجولہ اسکیم کے تحت سطح غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کو گیس سیلنڈر بغیر ڈیپوزٹ کے دیئے جا رہے ہیں اور گیس سیلنڈر ایچ پی گیس کمپنی انڈیا نوائل کمپنی اور بھارت پیٹولیم لیمیٹڈ کمپنی کی جانب سے مہیا کیے جا رہے ہیں اس کام میں گیس ایجنسیوں کے مالکان و رمائندے بھی حکومت سے تاون کر رہے ہیں اسی اسکیم کے تحت آج پیٹھے نگر بھوسنگ پورا کے ساکینان میں بھی امبر گیس ایجنسی کے توسط سے گیس سیلنڈر بغیر ڈیپوزٹ کے دیئے گئے اس موقع پر علاقے کی کارپوریٹر آشا نکال جے امبر گیس ایجنسی کے مالک شفیق قان ویجے نکال جے شیخ منیر اور پیٹھے نگر بھوسنگ پورا کے ساکینان بھی موجود تھے امبر گیس ایجنسی کے اوپر دے دے اور دو دن میں ہم پانیشن دے رہے اس کے لئے ڈاککومنٹ کیا لگ رہے ہیں اس کے لئے ڈاککومنٹ اپنا پیلے راشن کاٹ کی زراؤس آدھار کاٹ کی زراؤس اور دو فیملی میمبر جو راشن کاٹ میں اس کی آدھار کاٹ کی زراؤس بین پاس بک کی زراؤس چاہیے اس کو اور دینے کے بعد میں دو دن کے بعد سینکشن ہو جاتا کنیکشن اور یہ اسکرم جو ہے تو مہلا کے لئے ہے صرف لیڈیس کا ہونی لیڈیس کے لئے تو میرا یہ آوان ہے اس اسکرم کا گورنمنٹ کا اسکرم بکا لئے زیادہ زیادہ اس کا پیدا ہوٹھا گی پیلہ راشن کاٹ وہ کمپلس ہے پیلہ راشن کاٹ وہ بارہ ڈیجیٹ جو تھمپس راشن کاٹ راشن کی دکان تھمپس ہو گئے اس کو بارہ ڈیجیٹ جو نمبر مل گیا اسی راشن کاٹ کے اوپر یہ کنیکشن کی سکرم ہے اور یہ کنیکشن بلکل فری ہے اس میں کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے خالی اس کے اندر ایگریمنٹ جارجی جو اس ٹائم ڈیوٹی ہے وہ سو روپے دینا ہے آپ کو خالی باقی پورا کنیکشن آپ کو فری آپ پاس ملیں گا ہے بھاب دوڑ کی زندگی میں شہریان کو ہسی کے مواقع پرہم کرنے کے لئے ہسی کا ایک پروگرام آئندہ چھے میں کو مرڑھوڑا سہیتے پریشت میں رکھا جا رہا ہے جو ایم سی این پر لائیو پیلکاس کیا جائے گا یہ تلہ ڈی ایس کاٹے نے دی ہے ہسی مانواز میلے لیلی ایک نیسرگ دت دینگی آنی نیمچ یا اوداری کارنا مدے جاکتی کارنا مدے پائشے کمونیا مدے آنی پائشے کمون اپلا چاری تارس چالونیا مدے مانو نیمچ چھے ہسی لوگ پاؤ لیلہ ہے آنی یہ ہسی لوگ پاؤن ایک تنو گرسط سماجی چی نیرمیتی آج جگ بھر جانو دے آنی یہ تنو آتون موکت ہونے ساٹی ہسی یوگ ہی نوین سلکم پنا آج اپا جگا مدے سروتر پسر لیلی دیستے یا نیمیت تانے ہیاروشی سہامی روزی جاکتی کھسی دینی تاہے آنی یہ ہسی دینی آمی بیگویگڑے پراکار چے کاریکرم مدے اوڑنگا بندے مدے آویزویت کلی لائے آنی یہ کاریکرم آدوارے مانسا چا جونات تنو موقتی میلوں ہسی کسا پھولاو تاہی یا چا ہمیں سروت پرایتنا کرنا راؤ تنو مرطانے ماننی یوہگی آرکت پرشتتم جی بھاک یاں چی ایکا ٹکانیا مولاکت ٹھولی لائے تیاز بار بار ہسی رنگ مارا ٹوڑا ایکسپریش کبھی وشنو شورا شے ایسو دا اوپسطی تیدار آنا رائے تنو یا کاریکرم چا آنند ایکسپریش یوگت سماج جو اپلی لائے نیرمیتی جی اپلی لائے سماج رون آئے تی پورنا کرنے ساتھ اپن سروانی ساہ کرے کرو آسا ماز اوان رائے یکا بازو لائے سماج مدے مچند سپرد آج لیلی آنین آنین آج پورنا تنو مدے جھا لیلائے ماند مانند چہرہ اوان دور کرو یا تنو مانند چہرہ حش چی صریم ممن چی ساتھ آمی آدر نیر ڈی اوان ساہ 2018 اپلی آورانگ آباد شہرہ مجھے امی جاتی کھاشش دین سوڑا موٹیا اوٹسحہ مجھے سادرہ کرنا رہو یا مجھے یبھاگی ایوکت آنی پرشیدت کبی ماننی دکٹر پروشوطم جی بھاکر سائن یاں چی دل کھلاس مولا کھتیر سا آیو جن آمی کیلے دا ہے تیانانتر یا شہرہ تیل رسی کرنا یا شہرہ تیل مانساننا کھل کھلون حسو نیز نیو جن ہی آمچہ اوتینا کرنے دا لے دا ہے ایتیار رویبالی دنانک سحہ میں دون اہزار آٹھرا روجی سائنگگاڑی سحہ واسطہ مہراتوڑھا سہیتیا پریشر ایتھے یا جاکتک ہش دین سوڑے لہا اپنی 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 اپسطیتی لاوی تھی نمروی نتی دھنیوار کرمار سے خرید چند نامعلوم ڈاکیتو نے ایک فور مینر گاڑی روپ کر ڈرائیور پر حملہ کیا اور اسے لٹ کر فرار ہو گئے اس واردات میں ڈرائیور شریف طور پر زخمی ہوا ہے جس کا علاج گھاٹی اسپتال میں جاری ہے پولیس ذرائع کے مطابق سید آزم سید محمود نامی ڈرائیور آئیشر گاڑی لے کر احمد آباد سے ہیدرباد جا رہا تھا کہ گزشتہ رات کرمار جالا روڈ پر چند ڈکیتوں نے راستہ رکھ کر گاڑی رکھوا لی انہوں نے سید آزم کے سر پر لوہے کی روڈ سے حملہ کیا اور اس کے پیر میں چانخوں گھوپ دیا اور اس کے پچاس ہزار روپیے چھین کر فرار ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس جائے واردات پر پہنچی اور سید آزم کو گھاٹی اسپتال میں شریک کیا گیا جس کے بعد نامعلوم ڈکیتوں کے خلاف کرمار پولیس ٹیشن میں کیس درش کیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے سنی ملی طالع کا گیٹ غیر قانونی طور پر توڑ کر اندر داخل ہونے کے معاملے میں ایم آئی ایم کے گروپ لیڈر ناصر صدیقی اور دیگر ورکرز کے خلاف سیٹی چوک پولیس ٹیشن میں کیس درش کیا گیا ہے سلیم علی طالع کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اور انگباد نسبل کارپوریشن انتظامیہ نے یہاں لگ بھگ پانچ کروڑ روپیے خرش کر کے ایک تفریغہ پانی کے درمیان بنائی ہے اور انتظامیہ یہاں بورڈز بھی شروع کرنا چاہتا ہے لیکن سلیم علی طالع پر چونکہ غیر ملکی پرندے بھی افضائش نسل کے لیے آتے ہیں اور پرندوں کی وجہ سے اس طالع کی رونق بنی رہتی ہے اس لیے بورڈ لورز نے کوٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی ہے اور فازل عدالت سے اپیل کی ہے کہ پرندوں کی تنہائی میں دخل دینے سے سبھی کو باز رکھا جائے لہٰذا فازل عدالت نے مخدمے کے فیصلے تک یہ تفریغہ بند رکھنے کی ہدایت دی ہے لیکن ایم آئیم کے منسپل گروپ لیڈر ناصر صدیقی اور مجلس کے دیگر ورکرس نے گزشتہ روز فازل عدالت کے حکم کی خلاف فرضی کی اور تفریغہ کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے انسپیکٹر ہیمنت قدم کے مطابق ان لوگوں کے خلاف سٹی چوک پولیس ٹیشن میں کیس درش کر لیا گیا ہے سادارانتہ ساڑھی تین پاؤنے جار چے آس پاس آمیکی تو پوسٹو تیاز بلے س ناصر صدیقی اور ناصر صدیقی کے اینچے یام آنچے کاری کارتے ہیں یعنی سلیماerne صدیقی اور سرور چے ٹیکانی تیجے گیٹ لاؤ لے لے لدارت سارو راالت تیز گیٹ گیاست کٹر چے سایانی توڑ لہ توڑ لہ نچے کاری کارتے ہیں جیس سرور چے ساروان چے ساروان چے ساروزن آت مادی گئے لے آتما جی کچھتری ناوچا ایک چھوٹا سا ٹھیکا نی گلے سربجن کی تو بس لے آج جا تاستنا تیہانی نیڑی جنڈیا نی ہریوی جنڈیا خورت تیہانی لاؤن ٹھیکا نی لاؤن کو لے لتے سا را سانگیر لے سڑا نا کہ بابا تا ہی سڑا سا ٹھیکا نا سا ٹھیکا نا سوڑا دالے لے تا ٹھیکا نا سروعہ تکرہ آج کوٹس آدیش آئے آنی منع آدیش آئے بھی طرح گریہ کچھ پکشم چاہے ہیں اور سکر میں گریہ پکشم چاہے ہیں وہاں ہی چاہے ہیں جانے کرنے کرنے ساکھے ہیں پکشم چاہے ہیں چین چی پرائیوشی جاہی اس کے چXھنٹ ساکھا ہے لوکس چاہے ہیں لیکن کائیں چنگ نگون داتی یہاں ہے وہ تہنے ریٹکی ٹیشنز دکھنک کے لیوری اور تہن چاہے ہی چلے ہیں پکشم چاہے ہیں مابرski لوگول و شارعہ ساتھوم، و شخصیز میں علیہ وسلم امید یک معصف خطہ مازل کے ساتھوم ، خبریں ختم دننے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر آتے ہیں آج کی سورپیوں پر ریاست مہاراٹرہ کے عوام کو سلکے سے نجات دلانے کے لیے خود عوام کے تاہ ان سے چلائی جا رہی ہے عوامی تحریک اور کیے جا رہے ہیں بادش کے پانی کے زخیرے کے انتظامات اور انگباد میں منقضہ پریس کانفرنس میں سوپر اسٹار آمیر خان کا خطاب پیٹھن تعلق ایک بھی کھید بستیوں میں گھوم رہا ہے ایک خطرناک تیندوہ مویشیوں کے ساتھ انسانوں کی زندگی بھی خطرے میں اور اس ملازمین تیندوے کی تلاش میں مصروف مگر عوام خوف زدہ نسپل کارپورشن کے صفحی ملازمین کو دیے جانے والے سابون جراسن کچھ دوائیں اور دیگر ٹیزیں سکولوں میں بنائے گئے گوداموں میں پڑے پڑے ہو گئیں ایکسپائر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان اور انگباد میسپل کارپورشن انتظامیہ کر رہا ہے سوکا کچھرہ کارکانوں میں بھیجوانے کا دعویٰ لیکن کوٹلا کالونی میں میسپل ملازمین کے کارٹرز کے خریب ہیں کچھرے کے امبار کچھرے میں آگ لگنے کا اندیشہ اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کلکل ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہیردین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ